خندق نکتہ جو پہلے بیان نہیں ہوئے وہ بیان کر رہا ہوں تو پندرہ ہزار کلشکل محاصرہ کیا تھا نا جناب سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھو دی گئی تھی خندق بنائی گئی تھی اور مدینہ میں محاصرہ ایک مہینے کا کتنا ایک مہینے کا لاک ڈاؤن نکل نہیں سکتا باہر اندر والا اور مدینہ میں اندر بیٹھے ہیں بنی قریضہ جو ملے میں ہیں ان پندرہ ہزار کے ساتھ یہی وہ کیس ہے جس کے بعد بنی قریضہ کے سر اڑائے گئے تھے نا غداری کی تھے انہیں معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ حضور کے ساتھ اہش شکنی کی ان کے ساتھ مل گئے تھے اب وہ انتظار کر رہے تھے اہزاب والے یعنی وہ لشکر والے انتظار کر رہے تھے کہ اتنا محاصرہ تنگ ہو جائے کہ اندر لوگ تنگ ہو جائیں گے بھوک پیاس ساری شدت ہو جائیں گے مسائب و علام تو پھر بنی قریضہ اپنا کام دکھائیں گے پھر ہم عاملہ کریں گے یعنی اندر توڑ پھوڑ ہو جائے گی لوگ ٹوٹ جائیں گے ادھر ادھر ہو جائیں گے حمایت کم ہو جائے گی سمجھ میں آ رہی ہے بات اور یہ ہو رہا تھا مدینے میں لوگوں میں بیچہ نہیں شروع ہو گئی تھی کسی کے بچے اکیلے تھے کسی کی بیوی اکیلی تھی کسی کے امہ اببہ اکیلے تھے مجھے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے قرآن فرماتا ہے ان کی حالت دیکھیں کوئی ان کے گھروں میں اکیلہ اکیلہ نہیں تھا اصل میں تو یہ بھاگنا چاہ رہے تھے میدان سے منظر کشی کیا ہے قرآن نے ہم توڑی کہہ رہے ہیں اس لئے کہ اصل میں یہ جی چھوڑانا چاہ رہے تھے جنگ کے میدان سے یہ جی چھوڑانا چاہ رہے تھے الگ ہونا چاہ رہے تھے جنگ کے میدان سے نکلنا چاہ رہے تھے خیر یہ ایک مہینہ کا شدید محاصرہ اس میں رات کے ایک حصے میں عبادت کرنے کے بعد اللہ کہہ سننے کا کوئی ہے جو کفار کے لشکر میں جائے اور وہاں کی خبر لے کے آئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور جنت میں میرا ہمسائے بنے کتنی بڑی بشارت حضیفہ یمانی کہتے ہیں کوئی بھی نہیں نکلا آئی وعدہ ہے نا اس کا مطلب اب آگی نا شک کی بات وعدہ ہے لیکن شک ہے پتہ نہیں ہو کے نہ ہو سمجھ بھی آگی بات کیونکہ اگر یقین ہوتا تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے چلو جاؤ اور میرے گھر میرے حرصائے میرا قرب حاصل کرو جنت میں حضیفہ یمانی کہتے ہیں کوئی بھی نہیں گیا کہ میں بھی نہیں اٹھا دوسری بار تیسری بار نہیں ہے دو تین راتوں کا یہ واقعہ کوئی ہے جاؤ کوئی نہیں جاتا تھا آتے نہیں تھا آگے اب کیا ہوا اگر یقین کامل ہوتا میں یقین ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ایمان پر اتراز کرنے والے ہمارے یہاں اتنا آسان تھوڑی ہے فتوہ لگا دینا کسی پر ہمارے یہاں کو آسان نہیں ہم کسی پر فتوہ فتوہ نہیں لگاتے خیر وہ جن کو اپنے بارے میں شک ہوتا ہے وہ دوسرے پر فتوہ لگاتے ہیں وہ چور جو ہے مجمع میں چور چور چلانا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگ مجھے نہ پکڑے ابھی ابھی آپ کو بتا دوں یا ابھی جنابِ حسین فائی ایمانی کی مثال دوں گا آپ کو یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل آپ کو دوں گا تاریخی دلیل دوں گا جو جملے میں نے کہے ہیں جناب بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پر لات دو اچھی بات میں بھی ہو سکتا ہے اور بری بات میں بھی ہو سکتا ہے دونوں چیزوں میں تو اب سمجھ با رہا ہے کہ کیوں کافر کافر کا شور مچاتے ہیں تاکہ وہ ملبعہ ادھر ہی رہے ادھر نہ آئے یعنی کہ باپ دادا پہ نہ جائے سمجھ میں بات ادھر نہ جائے تو اب حزیفہ ہی ایمانی فرماتے ہیں کہ تیسری بار اللہ کے رسول نے میرا نام لے کے مجھے بلایا حزیفہ تم یہاں آؤ کہا اب مجھے جانا پڑا اب تو میرا نام آگیا خود فرما نہیں میرا نام آگیا اب تو مجھے جانا تھا مجھے بلایا اللہ کے رسول نے میں حاضر وقت میں کہا حزیفہ تم جاؤ اب تو حکم آگیا نا کہا حکم تھا اس نے میں گیا جاؤ اور خبر لے کے آؤ میں رات کی تاریکی میں گیا اور وہ رات توفان کی رات تھی وہی توفان بارش وہ رہتے ہیں خیمے میں اڑنا شروع ہو گئے ان کے مویشی بھاگنا شروع ہو گئے مرنا شروع ہو گئے ایسا شدید ہو گئے کہ جب میں ان میں گھز گیا تو ان کا سردار گھوڑے پہ دور رہا تھا جگہ طرف تھا نہیں ناقے پہ بیٹھا ہوا دورہ کر رہا تھا سردار کون ہے بھائی جا کے دیکھ لینا مجھے نام لینے کی ضرورتیں نہیں ہیں حالانکہ ہر تاریخ نے لکھا ہے کہ جنگ احزاب میں جنگ خندق میں ان کا سردار کون تھا لیکن میں کیوں نام لوں کبھی کبھی اشارہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بلیغ بلیغ کوئی خوف ہو نہیں کوئی ڈرور نہیں ہوتا لیکن بلیغ ہوتا ہے اشارہ بھے خود جا کے دیکھو مجھ سے کیا پوچھ رہا جا کے دیکھو اشارہ رہنا اپنے پڑوسی سے اشارہ رہا ہو ایسا نہ ہو کہ ان کا آدمی ہو ایک دوسرے کی خبر رکھنا رات تاریخ ہو گئی توفان آ رہا ہی آ رہا تو عضیفہ کہنے کے مجھے خوف ہوا کوئی مجھ سے نہ پوچھے اس سے پہلے کہ مجھ سے پوچھتا میں نے پڑوسی سے پوچھا تو کون اب وہ دلیل آگئی نا اب یہ کتنے اچھے مفہوم ہے کہہ رہا اس نے گھبرا آکے جلدی اپنا پورا شجرہ مجھے بتا دیا فلا ابنہ فلا ابنہ فلا اس وقت تو کون تو مجھ سے تو کوئی پوچھ نہیں رہا کیونکہ میں تو سب سے پوچھ رہا تھا اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ شور کیوں مچاتے ہیں کیوں شور مچاتے تاکہ کوئی ہم سے نہ پوچھے سلوات بھیجئے محمد آلے محمد پر بات آلی تو یہ ہے نا خود جناب یہ اچھے معنی میں تو میں نے کہا نا دونوں طرف ہو سکتا ہے اب یہ اچھی بات تھی اپنے آپ کو سیو کرنا تھا بچانا تھا کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ آنے کے بعد رپورٹ کسی اور کو مت دینا سیدھے میرے پاس آنا راستے میں کوئی کچھ بھی پوچھا اسے بتانا نہیں ہے کہتے ہیں اس کے بعد وہ پہلے والا بھی اللہ کے رسول کے صاحب یہ کام دکھا کہ اپنا جا چکے تھے ماشاءاللہ تو ان میں آپس پر اعتباد ختم ہو چکا تھا تو چیخ کیا ان کے سردار نے کہا اپنا سامان سمیٹھو نکلو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ کہ بنی قریضہ نے ہم سے بغاوت کی ہے بنی قریضہ کو ان پر اعتبار نہیں رہا تھا ان کو بنی قریضہ پر اعتبار نہیں رہا تھا اور یہ اپنا بوریہ بس طرح سمیٹھنے لگے جناب عزیف ایمانی اللہ کے رسول کی خدمت میں بتائے کہ یہ حال ہے اس کا تو وہ تو بھاگ رہے ہیں اپنا سامان اوان اٹھا کے مرفو چکر ہو رہے ہیں